سب سویر پاکستان اس حوالے سے ہیں کہ بجٹ پہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ بجٹ اب بہت قریب آتا جا رہا ہے بگر بہت قریب آت چکا ہے ممکنہ طور پر دس تاریخ دی گئی تھی لیکن دیکھا جائے گا اب کہ بجٹ کپ پیش کیا جاتا لیکن جو ابھی تک بجٹ کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آئندہ مالی سال کی وہ کچھ شیر آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ دس ہزار ارب کا اضبار ہوگا جبکہ مالی خسارہ پانچ سو ارب روپے ہوگا ذرائ ہے وزارت خزانہ جو ہیں اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بجٹ دو ہزار بائیس تائیس میں معاشی شرح نمو چار فیصد سے کم ہونے کا بھی امکان ہے جو وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے لیے مشکلات کا خاکہ انہوں نے بقائی طور پر خیر انہوں نے کہنا کہا انہوں نے تیار کری لیا ہے جو کہ بجٹ کی صورت میں پیش کیا جائے گا اور چھوٹے جو پرچون فروش ہیں ان پر بھی فکس ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں غور کیا جا رہ ہے آمدنی پر برائے راز ٹیکس چار سو ارب روپے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یعنی کہ اس بجٹ میں اوورال اگر ہم دیکھیں تو ٹیکس بڑھانے کی صرف سے باتیں ہو رہی ہیں نئی پاوندیاں لگیں گی ٹیکس بڑھا دیا جائے گا مختلف جو صورت ہے اس میں ٹیکس بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں ساتھ میں جو بڑے بڑے ٹیکس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو دو ہزار پانچ سو ساٹھ ارب روپ کیا گیا ہے نون فائلرز کے لیے بھی ٹیکس کی جو شرح بڑھنے اور بڑی آمدنی والوں پر سپر ٹیکس لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان پر سپر ٹیکس لگے گا تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو اوورال جو ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں ایک بہائی کا آیاوہ ہے اور مہنگائی بڑھتی جاری ہے دوسری جانب جو انکم ٹیکس ہے اگر اس میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا تو پھر ظاہری باتیں لوگ کے لیے گزارہ کرنا بڑا مشکل ہو جائ سپر ٹیکس اس وقت لگ رہے ہیں چھوٹے پرچون فروشوں پر بھی فکس ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں تمباکو اور سوفٹ ڈرنگز پر بھی ٹیکس میں اضافہ کی تجویز دی گئی ہے ساتھ میں سیلز و منافع چھپانے والے کاروباریوں پر نیا ٹیکس لگانے اور بینکوں کے منافع پر ٹیکس پچیس فیصد سے بڑھا کر پینتیس فیصد کرنے پر بھی غور کیا جاری ہے لیکن پر پرگرام میں آگے چل کر تفصیلی بات کریں گے اور یہ دیکھ کو کیونکہ معیشت سمالنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بہت سخت فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بات ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ کی اور ان تمام پرابلمز کی اس کے حل کے لیے کیونکہ باتیں یہ کی جا رہی تھیں حکومت کی جانب سے کہ بجلی بچانا بہت ضروری ہے اور بجلی بچانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائے جائیں فوری طور پر تاکہ جتنی سیونگ کی جا سکتی ہے وہ کی جا سکے شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے اور شارٹ فال کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں مختلف حلاقوں ہم لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں اس لئے وفاق اور صوبوں کا جو بزار ہے وہ رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے وزیراعظم کی زیرستدارت قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں مشاورت کی گئی اور مشاورت مکمل ہو چکی ہے جبکہ سندھ پنجاب بلوچستان نے تاجروں سے مشاورت کے لیے دو دن کی مولت بھی مانگ لی ہے بجلی کے بچاؤ کے لیے تاکہ بجلی بچے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ مارکٹس کو جلد بند کیا جائے لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ یہ ماننے سے بلکل انکار کر رہی ہیں کہ دکانیں ساڑھے آٹھ بجے بند کی جائیں بہت صاف صاف اس پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت کی جائے ہم سے بات کی جائے کیونکہ صدر وال پاکستان انجمل تاجران اجمل بلوچ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی بزار ساڑھے آٹھ بجے بند نہیں کر سکتے نہ کاروبار بند کر سکتے اس سے کاروبار بہت متاثر ہوگا پہلی لوگ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں اور جو تاجر برادری ہے وہ بھی شدید پریشان ہیں اگر بزار ساڑھے آٹھ بجے بند ہو جائیں گے تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا ساتھ میں صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اقبال صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مارکٹس کا وقت ساڑھے نو بجے تک بڑھایا جائے ساڑھے آٹھ بجے تک بند نہیں کر سک ایک گھنٹہ اس میں مزید بڑھا دیا جائے دوسر جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ فیصلے نہ تھوپے اور تاجروں سے مشاورت کرے مشاورت کرنے کے بعد فیصلے لے ایسے نہ کرے کہ فیصلے لے لے اور اس کے بعد تاجروں کو بتائے کہ ہم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے لیکن ایک جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صدر انجمن تاجران پاکستان جو اشرف بھٹی صاحب انہوں نے حکومتی فیصلے کی جو ہے وہ حمایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے ساڑھے آٹھ بجے کا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ایسا پاسیبل ہے لیکن اب اس پہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر حکومت ایسا فیصلہ کر لیتی ہے مشاورت کیے بغیر تو پھر تو تاجر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تاجروں سے مشاورت بقائی طور پر کی جائے اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ ساڑھے آٹھ بجے بند ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے ان کو ایک گھنٹہ بڑھانے کا مطالبہ کی کیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے دوسرے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے جو دعوے کیا جا رہے تھے حکومت کی جانب سے وہ دھرے کے دھرے رہے گا ہے کیونکہ بجری کی آنکھ مچولی مسلسل جاری ہے شہری جو ہیں وہ عذیت مبتلا ہیں ایک مسئیبت پہنچی ہے ان کے اوپر چاہے وہ تاجر ہیں چاہے گھرلو سارفین ہیں ہر جگہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے غیر لانیاں لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اس کا دورانیاں بھی بڑھت جا رہا ہے کراچی میں بھی تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لہور ملتان اور ملکی جو دیگر شہر ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھتا جا رہا ہے جو خاص طور پر گھرلو سارفین ہیں ان کے علاوہ جو سنتی شعبہ ہے وہ بھی بہت پریشان ہے سنتی شعبے سے بابستہ جو افراد ہیں وہ پریشان ہیں کہ جب سنتیں بند ہو جائیں گی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو پھر کام کیسے ہوگا اور ظ رہی ہیں لورڈ شیڈنگ کا دورانیاں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے سب ناموں میں اگلی خبر یہ شامل کریں گے دوازارہ کیس کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے سندھ ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی سندھ ہائی کورٹ نے والدین کے دعوے کو غلط قرار بھی دے دیا ہے جبکہ عدالت نے ساتھ میں یہ ریمانکس بھی دیئے کہ ہمارے پاس بازیابی کا کیس تھا بچی بازیاب ہو گئی اب یہ کیس یہاں سے ختم ہو گیا ہے باقی کیس جو وہ لاہور کی ٹرائل عدالت میں چ کہا کہ بیٹی نے چیمبر میں ملاقات کو دوران گھر جانے کا کہا ہے اور جو عدالتی حکم ہے پلیز اس پر نظر ثانی کی جائے لیکن عدالتی پیشی کے دوران دوازارہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی وہ واقعی بڑی افسوسناک ویڈیو تھی جس میں وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی سے ملاقات کی درخواست بھی کر رہی تھی اور اس عدالتی فیصلے پر بھی بات کر رہی تھی اور روتے ہوئے راستے میں وہ بھیہوش بھی ہو گئی تو اب یہ کہا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے یہ جو باقی کیس ہے وہ لہور کی ٹرائل عدالت میں چلایا جائے ساتھ میں فلار ملز کی اگر بات کر رہے ہیں تو فلار ملز کے جو مالکان ہیں پنجاب میں وہ احتجاج کر رہے ہیں چیکنگ کے خلاف کہ جو فلار ملز کی چیکنگ ہو رہی ہے اسے خلاف بقائل طور پر احتجاج کیا جا رہا ہے فلار ملز انہوں نے بند بھی کر دی ہیں جبکہ صوبے بھر میں آٹھے کی سپلائی بھی بند کر دی ہیں تو پاکستان کا آئین ملک بھر میں ازادانہ کاروبار نکل و حمل کی زمانت دیتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو مالکان ہیں فلار ملز کے کہ اگر اسی طریقے سے پکڑ دھکڑ کی جائے گی چھاپیں مارے جائیں گے ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے گا چیکنگ کی جائے گی تو پھر ہم بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے فلار ملز ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ ہم ازادانہ طور پر اپنا کام کر سکیں اگر نجائز اور غیر کارونی پکڑ دھکڑ کا سلسنہ نہ رکا تو پھر تو کسی بھی صورتحال کی ذمہ دار جائے وہ انتظامیہ ہوگی یہ بھی کہا جارہا ہے فلار ملز کی مالکان کے جانب سے دوسرے جانب آپ کو یہ بتائیں خبریں بہت آ رہی ہیں لیکن جو ہم نے اپنے گزشتہ کچھ پروگرامز میں اس پر ڈیٹیل میں پروگرام بھی کیا تھا سیگمنٹ بھی کیے تھے کہ جو عام کی فصل ہے پانی کی قلت کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہوئی ہے اور کس حد تک متاثر ہوئی ہے اب اس کے نتائجیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کا جو اندیشہ ہے وہ ظاہر کیا جارہا تھا اب یہ بتایا جارہا ہے کہ رہما سال عام کی پیداوار میں تقریباً تیس سے چالیس فیصد تک کمی کا خدشہ ہے اور جو عام کی فصل ہے وہ متاثر ہوئی ہے پانی کی قلت کی وجہ سے شدید قلت کا سامنا ہے اس ایک سندھ کو اور جو کاشکار ہیں وہ بھی شدید پریشان ہے کیونکہ ان کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے گا اس کی وجہ سے اور دوسری جانب ہمیں بزاروں میں یہی وجہ ہے کہ عام کی جیسے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے سیگمنٹ میں کچھ عرصے پہلے کہ عام بزاروں میں بہت کم نظر آئے گا عام کے لیے ہم دھونتے رہ جائیں گے لیکن عام کی فصل کیونکہ متاثر نہیں زیادہ ہو گئی ہے اور اس وقت تو یہ کہا جارہا ہے تقریباً پچاس فیصد فصل متاثر ہوئی ہے لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ تیس سے چالیس فیصد فصل کے متاثر ہونے کا کہا جارہا ہے سندھ میں خاص طور پر تو اس سے جو ہے وہ کافی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کاشکاروں کو دوسرے میں آپ کو یہ بتائیں کہ بھارت کے حوالے سے بہت تاری خ خبریں آتی رہتی ہیں اور وہ اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں جو کہ صرف و صرف انتہا پسندی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہاں پر انتہا پسندی کے اور خاص طور پر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے جو معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اسلاموخوبیا کے جو معاملہ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے بھارتی ریاست کرناٹک میں ہجاب پہنے پر کالج انتظامیہ نے چوبیس مسلم طالبات پر پابندی آئیت کر دی اور سات دن کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے کہ وہ کلاس میں داخل نہیں ہو سکتے جس کی شدید مضمت بھی کی جا رہی ہے اور جو طالبات ہیں زاری باتیں ان کی پڑھائی میں متاثر ہوگی ہجاب پہننے کے وجہ سے ان کو کلاس میں داخل نہ ہونے دینا یہی انتہائی افسوسناک بات ہے ایک خبر اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے اور لوگ اس کو بہت سرابی رہے ہیں بہت پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے بڑے معروف ادھکار ہیں ادنان صدیقی صاحب جو کہ آج کل اپنی فن دمستم کے لیے اس کی ت ویڈیو ویڈیو ہو رہی ہے وہ ازان دیتے ہوئے ویڈیو ویڈیو ہو رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بہت پسند بھی کی جا رہی ہے سراحہ بھی جا رہا ہے ساتھ میں مختلف کمنٹس اس پر آ رہے ہیں اور اس پر مختلف جو کمنٹس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں ساتھ میں کچھ کھیلوں کے میدان کا رکھ کریں گے صبح نامہ میں اور جلدی جلدی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے س پہلا ونڈے ہوا اور اس ونڈے میں کیا ہوا پاکستان جی دیا اور ویسنڈیز کو شکست دے دی گئی تقریباً پانچ وقتوں سے یہ شکست دی ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ تین سو چھ رنز کا حدف تھا جو پاکستان نے یہ حدف پورا بھی کیا کپتان بابر آزم کی بھی شاندار کار کردگی ہم نے دیکھی دیگر پلیئرز کی بھی کار کردگی بہت اچھی رہ گی لیکن بابر آزم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک سو تین رنز انہوں نے بنائے خوشدل شاہ کے ب باریز بالز پر اکتالیس رنز ہیں اور یہ اکتالیس رنز انہوں نے بنائے جس میں انہوں نے چار چھکے بھی لگائے اور جو حدف تاہو پورا کرنا بہت آسان ہو گیا اس کے بعد کیونکہ آلریڈی جو سکور تھا بابر آزم صاحب نے امام الحق نے بہت اچھا سکور کیا اس کے بعد جو پاور ریٹنگ کی گئی خوشدل شاہ کی جانب سے اس میں یہ حدف پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے بابر آزم نے اپنا محرف دی میچ جو اوارڈ ہے وہ اسی وجہ سے خوشدل شاہ کو دے دیا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کم بالوں پر یہ چار چھکے لگائے زبدست اسی عزاز میں انہوں نے یہ اپنا اوارڈ جو ہے وہ ان کو دے دیا ساتھ میں امام الحق نے پیسر ٹرنز بنائے محمد رزوان کے اگر بات کرے تو ان سے ٹرنز انہوں نے بنائے اور پاکستان کی جانب سے جو حارس راؤنف ہیں انہوں نے چار وکٹے حاصل کی جبکہ شاہنشاہ فریدی نے دو وکٹے حاصل کی تو اس طریقے سے ویسٹ انڈی سے خلاف ہم یہ پہلا میچ جو ہے ونڈے کا ونڈے سریز کا وہ جیت چکے ہیں اور کیونکہ بابر آزم کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں اور کامیابیہ سمیٹ رہے ہیں بابر آزم بطور کپتان تیز ترین ہزار رنز بنانے والے بلے باز بھی بن گئے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ریکارڈ بنایا ہے کہ بابر آزم نے ونڈے میں دو بار لگتار تین سنچریہ بنانے والے دنیا کے پہلے بلے باز بھی وہ بن گئے ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے ورات کولی کا بھی ریکارڈ توڑا ہے اور یہ توڑنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہے ہیں بابر آزم مختلف ریکارڈ بناتے رہتے ہیں تو کنگراجلیشنز بابر آزم ٹو یو لیکن یہ کنگراجلیشنز ہم ان کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا مبارک بات کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن تو وہ کر رہے ہیں آل ریڈی اور جن کی پرفارمنس ہے وہ بھی قابل تعریف ہے تو ونڈے سیریز میں اس طریقے سے ان کی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھی ہے آئی سی سی نے بھی کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹیسٹ میں بلے بازوں کی رینکنگ میں کومی کروکیٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ایک درجہ ترقی کے بعد پانچوی سے چوتھی پوزیشن پر آ گئے ہیں اور انگلینڈ کے جو روٹ جو ہیں وہ دو درجہ ترقی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں ونڈے میں بلے بازوں کی رینکنگ میں بابر آزم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے پہلی پوزیشن ونڈے رینکنگ میں برقرار ہے جبکہ ٹیسٹ میں جو ہیں وہ چوتھی پوزیشن پر آ چکے ہیں یہ سب نامہ کے بہت ساری خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں کروکیٹ کے پاسے بھی خبریں آپ تک پہنچیں اور جو سیاست میں ہو رہا ہے سیاست کے علاوہ جو بجٹ کے والے سے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جترے نائے ٹیکس لگنے والے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بھی ایک آٹوموبیل سیکٹر کے بارے میں ہے کیونکہ جو ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں وفا کی بجٹ آنے میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور ایسے میں مختلف سیکٹرز کو حکومت سے مختلف امیدیں بھی ہیں لیکن امیدیں اس وقت لگانی نہیں چاہیے کیونکہ جو حالات اس وقت بل کے چل رہے ہیں جس قسم کی معیشت اس وقت ہماری ہے اس وقت کسی قسم کی کوئی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی اور آٹو سیکٹر کے اگر بات کریں تو اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ کنفیوجن کا شکار ہیں کہ آٹو سیکٹر میں کیا ہونے جا رہا ہے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں جو امپورٹ پر پابندی بھی لگی ہے ساتھ میں کیونکہ بجٹ سے پہلے ہی مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں جن میں گاڑیوں پر تین سو عرب روپے کا نیا لگجری ٹیکس لگنا شامل ہے ساتھ لی جو مختلف حلقے ہیں وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں یہ افواہیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو نئی گاڑیاں ہیں ان کی خریداری پر بھی پابندی ہے بھاری ٹیکس لگ جائیں گے لیکن ہونے کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں کسی ایکسپرٹ کی رائے بہت ضروری ہے کہ آٹو سیکٹر میں کیا ہونے جا رہا ہے خاص طور پر اس بجٹ میں تو ہم بات کریں گے آٹو موپلٹ جو ہیں سنیل منسا ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیل صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سویر پاکستان میں تینکیو ویری مچ آپ نے میں جوائن کیا سر اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے کیا امید ہے بجٹ سے خاص طور پر اگر آٹو سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایڈیوں کے سیکٹر سے اگر دیکھا جائے امید کے جنرلی اگر بہوش آجائے تو میرے شال سے مجھے لگتا ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہیں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں یا گلوبل حالات چل رہے ہیں ڈالر کی جو پرائس ہے ڈالر پر پریشر ہے انکریشن کا جو ہے فیول کی پرائس ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو بجٹ ہے یہ سخت ہو گئے سینس کے جو پورتائیش اشیا گورنمنٹ کی انت اس میں آتی ہیں اور اگر پورتائیش گورنمنٹ کی اس میں فرق ہو سکتی ہیں عام عمام کے لیے فرق ہو سکتی ہیں گورنمنٹ ای تینگ ای نیتنگ اباو تاوزنڈ سیسی اپا کار ازت پورتائیش اشیا موبائل فونز ہو گئے میک اپ ہو گئے ابھی بھیلے دن انہوں نے بین بھی لگایا کافی چیزوں پر تو ان کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں اگر وہ بین ہٹاتے ہیں تو ڈیوٹیز زیادہ اگزوبرنٹ لیہائے ہوں گی اور سمیلیرلی لوکل گاڑیوں میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایک سیٹن سیسی سے اوپر گاڑی ہیں ان کے اوپر بھی سمجھ لیں جو ٹیکسز ہے لگائے جائیں گے اور پریٹومینٹلی اگر ہم پورے ٹریک ہشٹری بھی دیکھیں تو اس گورنمنٹ کی جو لوگ ہیں آپ کو ہر بندے کے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کس طرح چلتا ہے تو پاسٹ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ جب بھی نون لکھ کی کمٹ آئی ہے تو گاڑیوں پر اور لائجری اشیاں کے اوپر ہمیشہ سے ڈیوٹی اور ٹیکسز زیادہ کیے گئے ہیں کبھی لائجری ٹیکس کی فارم میں کبھی آرڈی کی فارم میں تو ایکسپیکٹیشن میرا شال سے یہی ہے کہ آرٹو انڈیسٹری کی ہوگی کہ اس میں جو لائجری سی چیزیں ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سنویل صاحب کے آٹو سیکٹر میں ایک تو پہلے یہ بتائے گا کون کون سے آرڈی ٹیکس لگے میں اور اب جو نئے ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا اثر پڑے گا ابھی تو اگر آپ نے لائجری ٹیکس کے نام پر ٹیکس لگانا ہے وہ تو پاسٹ میں بھی لگاتے رہے ہیں بلکہ پاسٹ میں ایسے بھی لگاتے رہے ہیں کہ پہلے سی جسٹرٹ گاڑیوں میں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ رہی تھی تو پنجاب میں ہم رہتے ہوئے یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پانچ پانچ سال پرانی گاڑیاں جو ریسٹرٹ تھی ان کے اوپر بھی لائجری ٹیکس لگا دیا گیا سی سی کے لیہار سے دو لاغ، تین لاغ، پانچ لاغ اور وہ گاڑی ٹرانس پر نہیں ہونے دی جاتی تھی کہ جب تک آپ لائجری ٹیکس نہیں پے کریں گے ٹرانس پر نہیں ہوگی اسی طرح نئی تمام گاڑیوں کے اوپر بھی لائجری ٹیکس لگ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سیٹن پرسنٹیج سے اٹھارہ سو سی سی ہیں دوزار کے ایک بریکٹ رکھیں گے یا چوبیس چو کا رکھیں گے اس سے اوپر گاڑیوں کے اوپر لائجری ٹیکس کے نام سے ٹیکس لگ سکتا ہے ایفی ٹی آلڈی موجود ہے سیل ٹیکس آلڈی موجود ہے مجھے لگتا ہے کہ لائجری ٹیکس کے نام لائجری گاڑیاں تو لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا میڈل کلاس طبقہ ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آٹھ سو سی سی سے جو کم کی گاڑیاں ہیں کیا وہ بھی مہنگی ہونے کا امکان ہے کوئی ایسے چانسز بھی ہیں خیال سر وہ دیکھیں ہیں خریدتا تو اپر میڈل کلاس کا بندہ یہ ہے اگر آپ چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی بھی دیکھیں تو اس ٹیمپے وہ تقریبا تقریبا 18 لاکھ روپے کی ہے لیکن آپٹیکس کے لحاظ سے اگر آپ پریویس گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیں لاس جو بجٹ آیا تھا اس میں بھی دیکھ لیں بلکہ ریلیو دیا گیا تھا آٹھ سو سی سی ہے ہزار سی سے نیچے والی گاڑیوں کے اوپر ایفی ٹی جو ختم کر دی گئی تھی پھر ڈیسمبر میں دوبارہ لگا دی گئی مجھے نہیں لگتا کہ پرائیس انکریز ایسا چاہے گا پرائیس انکریز آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ساتھ میں سنیل بھائی یہ بتائے گا کیا امید کر رہے ہیں کہ اگر سی بی او جو ہے وہ نئی یا پرانی پر پابندی بہتر آپشن ہے آپ کے خیال میں میرے خیال سے وہ ایک خوش آئند اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا اگر آپ نے تیرہ ادارے پاکستان میں لگائیں اور ان کو کہا یہاں پروڈکشن کریں اور سیم ٹائم آپ ان کو سی بی او بھی مانگانے دیتے ہیں جیسے بارہ ہزار گاڑی ہیں جن آپ نے نام لیا وہ لے کے آئے یہ اور گاڑی آئیں تو وہ یہ غلط چیز ہے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے پہلے گورنمنٹ نے آر ڈی لگائی تھی تو اس سے کافی کنٹرول ہو گیا تھا اور ابھی جب یہ پیٹرول کی پرائس انکریز نہیں کر رہے تھے اور ڈالر پر 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 پریشر تھا تو انہوں نے کئی چیزوں پر بین لگائے جس میں سی بی او گاڑیاں نیو اور یوز دونوں شامل ہیں تو نیو پہ تو میرے خیال سے بین جو ہے وہ قائم رہے گا یوز پہ مجھے لگتا ہے کہ بین جو ریلیکس ہو جائے گا بٹ اس کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی بکاوز اس میں جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے cost benefit انہوں سے اگر آپ دیکھیں تو یوز گاڑی جو سمندربار پاکستانیوں کے لیے ایک option دی وی انہوں نے ایک بیگیج کی ٹرانسور ریزیڈن سکیم کی یا گفت سکیم کی جب وہ آتی ہے تو پرنسپلی یہاں سے کوئی capital flight نہیں ہوتی وہاں سے رہنے والا بندہ اپنی familی کو گفت بیجر ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو heavy form میں جو اس کے ٹیکسی اور ڈیوٹی بھی ملتی ہے ہائیس ڈیوٹی سلیب 363% آف ایویشن آف کار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سی بی یو یوز جو ہے گفت سکیم ٹرانسور ریزیڈ جو ہے وہ کھل جائے گی اس پہ ڈیوٹی مزید بڑھا دی جب جب ڈیوٹی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے نئی ٹیکس لگ رہے ہیں تو پھر پاکستان میں کمپنیاں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی جو تقریباً چھے سو ساٹھ سے لے کر تیرہ سو سی سی تک جو گاڑیاں ہیں اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا آپ کوئی کمپنیز پاکستان آئیں گی کوئی پاسیبیلٹی ہے اس کی کوئی امید نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب تین کمپنیاں تھی تو اس میں سے دو آپ سمجھ سکتے ہیں لگری سیگمنٹ میں تھی اور سوزوکی بہت دو اونلی پلیئر جو کہ عوام کے لیے گاڑی بنا رہا تھا جس کو آپ اس ٹائم پر آٹھ سو سی سی ہرزار سی 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 کہتے تھے اب اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں تو چھے سو ساٹھ سی سی میں سنگل پلیئر سوزوکی اس کے بعد دو چائنیز کمپنیاں جو آٹھ سو سی سی کی گاڑی بناتی ہیں کامیاب نہیں ہو سکی اور باقی جتنے گیارہ پلیئر ہیں وہ تمام ہائے مارکٹ کے اندر ہے بکاوز کنزیومر زیادہ اس سائٹ پہ ہے یا کنزیومر کی جو ہے نا ویلنس تو پی یا پروفٹی بلیٹی ان کو سائٹ پہ نظر آتی ہے نئی کوئی بھی کمپنی پاکستان میں کیوں آئے گی مجھے اس کے بارے میں بڑا کوششن مارک نظر آتا ہے بکاوز کسی بھی انویسٹر کا وہ جو فورن انویسمنٹ کو آنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پولیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ جو آپ کو بات کہے وہ اس پر قائم رہے ہم نے بولا کہ ہم گاڑیوں کے پر ڈیوٹی کام کریں گے یہ جن جولائے کی بات ہے اور ہم ان کو پاکستان میں الیکٹرک ریولوشن لائیں گے اور اب کار سازداروں کو کہا کہ ہم آپ کو کسٹمر دیں گے ایزی انسٹرولمنٹ ہوں گے کہ آپ کو بیاد ہوگا جی تس لاکھ رو پر ڈاؤن پیمنٹ سے گاڑی ملنا شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو مارکٹ میں جو ہے اگر مہنگی گاڑیاں ہوتی جا رہی ہیں تو ان کو ریلیکسیشن ہم یہ دیں گے کہ ہم ایزی انسٹرولمنٹ کا پلان شروع کریں گے پانچ مہینے چھ مہینے ڈاؤن در روڈ دیسمبر میں پتا لگا کہ نہیں یہ تو پرتحی ششی ہیں اور ہم نے لوگ کو اسے ڈسکاریج کرنا ہے ڈسمبر میں اور اس طرح کے جو ادارے تھے جنہوں نے گاڑیاں سیل کرنی تھی ان کے لیے ڈسکاریجمنٹ ہوئی ابھی ریسنڈی کال پر سو پیشلے ہفتے کے اندر انہوں نے جو ایج آف کار ہے جو ٹنیور ہوتا ہے وہ پانچ سال سے تین سال کر دیا ہے جو سان سال والی تھی اس کو پانچ سال کر دیا ہے تو یہ سارے سٹیپ دیکھتے ہوئے اکر میں بھی کوئی انویسٹر ہوں یا کار ساز ادارہ ہوں تو میں کبھی پاکستان میں مزید پلانٹ نہیں لگاؤں گا بیکاوز یہاں پہ گورنمنٹ اپنی پولیسیز کو سٹک بائی نہیں کرتی آج جن لوگوں نے زیرو میٹر الیکٹر گاڑیاں بک کریں ہی تھی وہ ان کی گاڑیاں آ نہیں سکتی ہیں وہ بین ہو چکی ہیں اسی طرح جتنے بھی کار ساز ادارے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی فیٹ کیا ہے ان کو آج کچھ کہا جاتا ہے کل کچھ کہا جاتا ہے جو بنای جاتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور چھے چھے مہینے چار چھے مہینے کی وینڈو کے اوپر ہے ڈیسینل ہی جاتے ہیں یہ تمام جو اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی سین کمپنی پاکستان میں آئے گی and having said that جو آپ کا سوال تھا کہ چھوٹے جو ہے کمپیٹیشن والی مارکٹ میں اس میں نہیں آئی جو سے ریزن یہ ہے کہ سزوکی کے پاس اتنی وینڈر بیس بن چکی ہے اتنا ان کے پاس پرائیس کمپیٹیفنیس ہے کہ میں ابھی بھی یہ ہر بندے کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چھے سو ساٹھ سیسی گاڑی لینی ہے تو آٹرائیٹ سزوکی کی جو آلٹو ہے وہ تمام امپورٹڈ گاڑیوں کو بیٹ کرتی ہے in price in value to money and that's the reason آپ کو چھے شے مہینے کا ویٹ ہے دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے کا آن ہے کیا نہیں لگتا کہ کوئی اور پیر اس ماکر میں آسکتی تینکیو ویری مچ سنیل من صاحب آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں سائی باتیں سمجھائیں آٹو سیکٹر کے حوالے سے اور یہ اس لکھ جو بہت سارے سوالات ہیں لوگ کے میرے خیال میں وہ کافی اتر کلیر بھی ہو گئے ہیں تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس یہاں پر چھوٹی چی بریک لیتے ہیں بریک کے واپس ساتھ مہنگائی کا ذکر ہو رہا تھا بریک سے پہلے گاڑیوں کے حوالے سے آٹو سیکٹر کے حوالے سے لیکن مہنگائی اب ہر سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ جب فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر سیکٹر میں ہر جگہ پر ہمیں ہر چیز کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ مزید پریشان اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ اب دوائیں بھی پانچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور دوائیں کیسی چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پر تو سبسیڈی دینی چاہیے اگر اس کو مہنگی بھی ہو رہی ہیں تو حکومت کو سب سے پہلے فارماسٹوٹیکل کمپنیز سے بات کرنی چاہیے تاکہ عوام کی پانچ سے دور نہ ہو دوائیں کیونکہ اس چیز کو پھر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے فارماسٹوٹیکل کمپنیز نے تقریباً بلڈ پریشر کی شگر کی آنکھوں کی جو دوائیاں ہیں ان دوائوں میں تقریباً بیس فیصد اضافہ کر دیا ہے اور یہ قیمتیں آلریڈی بڑھ چکی ہیں لیکن ان قیمتوں میں یہ اضافہ ایک ہفتے کے دوران کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اسی لئے ہم نے رابطہ بھی کیا ہے پاکستان کیمسٹ اور ڈرگسٹ اسوسییشن کے چیرمن ہے عمران صاحب ان سے ہم بات کریں گے عمران صاحب تینکیو وری مچ فور جوائننگ آس کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں اچانک فارمس ریٹوکل کمپنیز کی جانب سے اضافہ کر دیا جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جو قیمتیں دباؤں کی وہ پھر بڑھ گئی ہیں تو یہ کیا بجائے دبائیں مسلسل کیوں ان میں اضافہ کیا جارہا ہے قیمتوں میں اس میں ایسے ہے کہ ابھی جو ریسنٹ یہ ایک نیوز چاہ رہی ہے کہ ٹوانٹی پرسنٹ انکریز ہوئی ہے میڈیسن میں تو ایسا کوئی مطلب ریلائیبل سورسز سے یہ نیوز نہیں ہے مطلب بینگ چیرمن اور پی سی ڈی اے مجھے اس کی کوئی انفرمیشن نہیں اور میں اس کو مکمل طور پر اس کی تردید کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ پرائیس انکریز نہیں ہے اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ انڈویجوالی اگر کسی کمپنی نے پرائیس انکریز مانگی ہے گورنمنٹ سے لائک یہ ڈالر اب جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے انیوزر طریقے سے تو اس میں انسولین وغیرہ جو آٹ آف کنٹری جن کی پروڈکشن ہے جو امپورٹ کی جاتی ہیں ان کی پرائیس انکریز اگر کسی کمپنی نے مانگی ہو تو وہ ایز اینڈویجوال کمپنی کا میٹر ہوگا ایز ای ہول ابھی پرائیس انکریز نہیں ہے پرائیس انکریز جتنی بھی ہوئی ہے لاسٹ گورنمنٹ کے دور میں ہوئی ہے آئی تھنک کہ چار سے پانچ دفعہ جو ہے بہت بڑے جمپ لگے ہیں میڈیسن کے ابھی یہ مطلب یہ یعنی کہ عمران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایک فارما سرٹیکل کمپنی نے دوائیں مہنگی کی ہیں یہ اوورال کسی میڈیسن پر پرائیس نہیں بڑی ہے یا اگر ہم بلڈ پریشر کی شگر کی آنکھوں کی دباؤں کی بات کرتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے کہ ایک کمپنی نے بڑھا دی ہیں جس نے بھی بڑھانی ہے تو گورنمنٹ اور پاکستان نے اس کو پرائیس دینی ہے جو ہے دوہزار اکیس کے اندر انہوں نے ایک سی پی آئی جو ہے سپریم کورٹ نے ایک بنایا تھا جس کے تحت یہ کنزیومر پرائیس انڈیکس اس کو کہتے ہیں یہ ادارہ شماریہ جو ہے نا اس کو آپ کی جو مہنگائی کی ریشو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کے تحت پھر جو ہے میڈیسن کی بھی زمرے میں لائیا گیا تھا کہ اس کی بھی پرائیس انکریز ہوگی اس میں ساڑھے آٹھ پرسنٹ جو تھی وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اسینشل ڈرگز کے لیے اور ٹین پرسنٹ انکریز تھی نون اسینشل ڈرگز کے لیے لیکن نہ تو یہ پی ٹی آئی کے دور میں اس کے تحت پرائیس انکریز کی گئی ہے نہ ابھی تک یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں کی گئی ہے اور یہ جو ابھی کرنٹ جو نیوز ہے اس کی جو تحقیق میں نے کی ہے اسی میں صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ملک یا انسولین یا کوئی ایسی سائیکوٹروپک ڈرگز جس کو آپ سیکلوجیکل ڈیسارڈرز کے لیے یوز کرتے ہیں اگر وہ امپورٹ کی جاری ہے تو اس ڈالر انکریز کی وجہ سے ان کامپنیز نے جو ہے آن ریکویسٹ اپنے بھیجی ہے کہ ہمیں پرائیسز کی زیادہ دی جائے لیکن ابھی تک یہ بڑی نہیں ہیں اچھا عمران صاحب یہ بھی بات ہو رہی تھی کیا یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کائنگلی اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا کہ جو دباؤں کا قام مال ہے اس پر ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے قیمتوں میں اضافے کے لیے پھر ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس میں جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ نے سترہ پرسنٹ سیج ٹیکس لگایا ہے میڈیسن منفیکشننگ پہ اور اس کی مد میں پانچ ارب روپے جو ہیں فارماسوٹیکل یونٹس کے فارماسوٹیکل انڈسٹری کے وہ گورنمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی امتب نہ چیئرمن ایف بی آر نے نہ ہمارے کسی فانانس منسٹر نے یہ کوئی سسٹم ہی اپلوڈ نہیں کیا ریفانڈ کا تو کومپنیز کی جو ساری رقم ہے وہ پلاج ہے گورنمنٹ کی طرف ابھی جو مفتہ اس میں سب سے مطلب جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کی پی پی ایم میں کی فارماسوٹیکل یونٹس کی وہ یہ ہوئی ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کو چیئرمن ایف بی آر کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا مطلب یہ کیسے ریفانڈ اس کا کیا نظام سارا بنے گا ابھی تک کوئی چیز ایک روپیہ بھی فارماسوٹیکل یونٹس کا ریفانڈ نہیں ہوا لیکن بجٹ کے بعد آپ کو ایف بی آر کے ساتھ بٹھایا جائے گا لیکن بجٹ سے آپ کو امیدیں کیا ہیں آپ کو امیدیں ہیں کہ بجٹ میں ایک بار پھر جو دوائیں ہیں اس پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے یا خام مال پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اوورال امپیکٹ آئے گا فارماسوٹیکل کمپنیز کی جو پرائسز ہیں دباؤں کی وہ بڑھ سکتی ہیں جی بلکل وہ دیکھیں نا ڈالر اوپر جا رہا ہے چائنا سے راو میٹیریل نہیں آ رہا ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ چائنا سے راو میٹیریل نہیں آ رہا اور راو میٹیریل کی شورٹیج کی وجہ سے پرائس انکریز ہو رہی ہے فارما سیکٹر میں جی اس کا مطلب ہے کہ راو میٹیریل کی شورٹیج ہے اس وقت پاکستان میں جی وہ تو کافی عرصے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور سے چاہ رہی ہے اور اس کی طرف کوئی بہتری نہیں آئی اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے جو سستہ سالٹ ہے پیرا سیٹا مول پاکستان میں وہ سب سے ایکسپینسی ویسٹ آئیں پوری دنیا میں کئی نہیں مہنگا ہوا وہ جمعان صاحب آپ کو کیا امید ہیں اس بجٹ سے بجٹ آنے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے خاص طور پر اگر فارما سیکٹرکل کمپنیز کی بات کرتے ہیں بجٹ میں تو سب سے پہلے یہ کہ آپ بجٹ سے ایکسپیکٹیشن اتنی ہے ایسا چھین ہی ابھی کیونکہ یہ تو اوریڈی گورنمنٹ ڈیسائٹ کر چکی اور بتا چکی ہے کہ سخت فیصلے کرنے ہیں تو سخت فیصلوں کا تو مطلب یہی ہے کہ پرائس انکریز ہوگی ہر چیز میں لیکن یہ ہے کہ جتنی دفعہ لاس گورنمنٹ کے دور میں یہ پرائس انکریز ہماری ہو چکی ہے فارما سیکٹر کی مطلب اگر اب ساڑھے گیارہ سو روپے کی ایک انسولین کا پیک ہے تو یہ ساڑھے چار سو سے ساڑھے گیارہ سو تک گیا ہے اور یہ ٹو مچ انکریز ہے لیکن اب جو جیسے آپ دیکھ لیں کہ گیس کی جو صورتحال انڈسٹری کی بند کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سٹیمر بوائلر وغیرہ اور سارا کچھ جو ہے وہ بجلی پر شفٹ ہو گیا ہے گیس کی وجہ سے تو شورٹیج ہو گی ہے جب آپ کی کاؤسٹ ہی بہت زیادہ ہو جائے گی بجلی کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کنزیومر کو میڈیسن جو ہے وہ مہنگی ہی جائے گی مہنگی ہی ملے گی اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو تین ٹائم کے کھانے کی وجہ ایک ٹائم کا کھانا مل جائے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں لیکن میڈیسن کے بغیر سروائیول نہیں ہے کسی پیشنٹ کا میڈیسن کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں اچھا سپیسیفکلی اگر ہم سے بلڈ پریشر شگر کی بات کرتے ہیں تو کیا ان دباؤں میں اب تک اضافہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس میں اس لیے آپ سے یہ بار بار پوچھ رہا ہوں کوئی اضافہ ہوا ہے یا چانسز بھی ہیں کہ بجٹ کے بعد بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا لیکن یہ ابھی تک تو اس میں سردست کوئی اضافہ نہیں ہے لیکن آرڈی اضافہ اتنا ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ جو ہے نا پرائس فیل ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ جو لاسٹ فرائیڈے کی نیوز ہے یہ ہے بھی لوکل لیول پہ ملتان سائٹ پہ ہے اور ڈسٹریبیوٹرز کی طرف سے یہ ایک نیوز فلوڈ کر رہی ہے لیکن اس کا ایس اچ کوئی مارکیٹ پہ نہیں اثر ہے لیکن آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ جتنی پرائس انکریز ہو چکی ہے جنوری دو ہزار بائیس سے جنوری دو ہزار بائیس سے فارما ٹریڈ کا جو بزنس ہے وہ فورٹی پرسنٹ نقصان میں ہے نیچے ہے سیل ہماری اتنا فرق پڑ چکا یہ اتنا فرق پڑ چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی پرائسز جو ہیں وہ نہیں بڑھائی گئی ہیں بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد ایفی ایک ساتھ بیٹھا جائے گا تینکیو ویری مچ امران انبر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اوہر سیچویشن ہے فارماسیٹیکل کمپنیز کی اور جب دباؤں کی ہم ادویات کی بات کرتے ہیں تو ادویاتی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا بجٹ کے بعد ہونے جا رہا ہے کیونکہ خام مال کی بھی بات کی جا رہی ہے وہ آلریڈی مہنگا کر دیا گیا ہے جو ضرورت کی اس وقت ادویات ہیں وہ مہنگی آلریڈی ہو چکی ہیں لیکن اس کیا اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے بجٹ میں یہ بھی ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم چھوڑی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے ملک پرائس پر جو کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کیا بجائے حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے سبح سویر پاکستان شازیب احمد کے ساتھ پروگرام میں آگے چل کر ایک اور خبر ہم شامل کریں گے لاہور سے جو کہ یہ ویڈیو آپ سب نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی ہوگی ٹیلیویشن سکوینز پر بھی دیکھی ہوگی کہ کچھ طلبہ مسلم ٹاؤن کے علاقے میں ایک نیجی کالج کے طلبہ ہیں جو ہلڑ بازی کرتے ہیں ساتھ میں ہوای فائرنگ کرتے ہیں اور طلبہ نے یہ بھی کیا کہ گاڑی اپنی کھڑی کر کے مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے روڈ کو بلک کر دیا ٹرافک بلک کر دی لوگوں کو شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرتے رہے یہ کس قسم کا رویہ ہے کالج سٹوڈنٹس کا ساتھ میں پولس نے بھی فوری کاروائی کی ان میں سے تقریباً دو طلبہ گرفتار بھی کیا گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف بھی کارونی کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اس سوچ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ایسا کیا کیوں جاتا ہے یہ جو طلبہ ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ کیوں ہے اور یہ اسلحہ لے کر سڑکوں پر کیسے نکلتے ہیں کیسے لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں کیسے ان کو تنگ کرتے ہیں کس طریقے سے پوری سڑک بلک کر دیتے ہیں یہ کس قسم کی نفسیات ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ان وجوہات پر ہم نے رابطہ کیا ہے مہارن اف ڈاکٹر مویس سے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کریں گے سب سے میرے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کالج سٹوڈنٹس کی جو کہ لہور کے مسلم تاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر کچھ طلبہ میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر فائرنگ کر رہے ہیں سڑک بلک کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یہ کس قسم کا کلچر ہے جو پروان چڑھ رہا ہے ہاتھوں میں اصلحات تھامی یہ طلبہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بندے معروف ہو جاتے ہیں جو کھڑے رہنے والے ہیں روڈ پہ لوگ ہیں وہ بڑے ارپریس ہو جاتے ہیں تو یہ طاقت جو ہے یہ دکھائی جاتی ہے معاشر میں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں might is right ہو گیا یا جس کی لاتھی اس کی بہنس ہو گئی تو ظاہر ہے نوچوان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے وہ بھی social media دیکھتے ہیں elicgreat روڈوں پہ لوگو کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک نفسی آت میں آ جاتا ہے کہ مجھے بھی طاقت چاہیے ہے میرے پاس طاقت ہوگی میں جو چاہو کر سکتا ہوں اسلحہ بڑی بات نہیں ہے آج کل بڑا کومن ہے اسلحہ باپ جو ہے وہ بچوں پہ توجہ نہیں لیتے بچہ کہاں جا رہا ہے کس کمپنی میں بیٹھ رہا ہے اسلحہ اس کے پاس ہے نہیں ہے کہاں سے آتا ہے تو تمام چیزیں دیکھنے سے ایک بات کا پتہ چلا ہے کہ جس روش پہ پورا معاشرہ دیکھیں اخلاقیات کا جناز نکل دار آپ کی ختم ہو چکی ہے تیزیر تمدن کچھ بھی آپ کے معاشرے میں نہیں ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں صرف سروائیول کی بات ہے کہ جی مجھے کسی طرح دو وقتی روٹی بل جائے میرے بچے کو دوائی مل جائے میری ماں کو دوائی مل جائے کسی طرح میں سروائی کر جاؤں میری فیملی سروائی کر جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ مستقبل کی سوچ ہے کہ اگلے پانچ سال کے بعد میرا ملک کہاں ہوگا میری نسل کہاں ہوگی کوئی سوچ ختم ہوگی اور اگل اس کے لیے تیس پہنسیس چالیس سال کا پیچھے جو کچھرا چلا آرہا آپ کے پاس political unstability ہے دوسری بڑی اہم چیز بھائیا یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جرائم بھی ہوتے ہیں اس قسم کے حرکتیں ہوتی ہیں لیکن دیکھیں قانون بھی ہوتا ہے عدالتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ فیصلے کرتی ہے اور فوری فیصلے کرتی ہے یہاں قانون جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے عمارتوں میں بھی موجود ہے مگر اس کا implementation کا ہی نظر نہیں آتا نا آپ اتنے cases ہم نے دیکھے اور implementation ڈاکس صاحب ہوگا تب ہی پھر وہ مثال بنے گی باقی طربہ کے لیے اور جیسے کہ ہم اس منفی سوچ کے بات بھی کر رہے ہیں کہ جو پروان چڑھتی جا رہی ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو قانونی کاروائی نہیں ہوتی وہ بالکل آپ نے صحیح کہا یہ ایک بھی ایک پہلو ہے لیکن دوسری جانب یہ جو اس کے پیچھے عوامل ہے کیونکہ آج کل جو یہ ایج ہے خاص طور پر جو کالی سٹوڈنس کی ایج ہے اس میں مختلف ایکٹریمیزم کی گیمز وہ کھیلتے ہیں مختلف قسم کی آج کل موویز ایسی آ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ تمام عوامل بھی اس کے پیچھے شامل ہیں جو منفی سوچ کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے بھی تھوڑی در پہلے کہا تھا کہ انسان جو دیکھتا ہے چاہے وہ میڈیا پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا روڈوں پہ دیکھیں نا جب آنکھ دیکھتی ہے تو ذہن اس انفرمیشن کو اس معلومات کو پروسس کرتا ہے جب پروسس کرتا ہے تو ذہن سازی ہونا شروع ہوتی ہے یعنی خیال سازی سے ذہن سازی بنتی ہے اب ذہن یہ بن گیا کہ یہ طاقت ہونی چاہیے میرے پاس کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل جلسوں میں پولیٹیشن کی طاقت آج ہمارے ملک میں بزائر لگتا ہے جی بڑے کربشنیں مگر آپ دیکھیں ان میں سے کتنے لوگ پکڑے گا نہیں پکڑے گا کہنا تو جب قانون کا عمل درامت نہ ہو سزائے نہ ہو تب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں آج بڑے کومن سی بات ہے کہ جی تھانے بکھتے ہیں عدالتیں بکھتی ہیں ججز بکھتے ہیں جس کو چاہے سرید لو طاقت جس کے پاس ہو چاہے وہ پیسی کی ہو اقتدار کی ہو کسی قسم کی طاقت ہو تو نوجوان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر منفیس ہو چاہتی ہے تو وہ پوشش کرتا ہے کہ اصلہ کے زور پہ ہاتھ کے زور پہ کسی طرح بھی وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو یہ بڑی خطرناک رویش ہے بکھتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں عدالت سب یہ الگ دکھنے کا جو ایک جوش ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں یا کہہ لیں کہ توجہ سمیٹنا جو ہے اس وقت نوجوانوں میں بڑا عام ہوتا جا رہا ہے یا ان کا ایک شوق بنتا جا رہا ہے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے بعد ہم یہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں مختلف ویڈیوز بنانے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں بسیکلی اپنی اپنی ذات کی رونمائی چاہیے شوف چاہیے کیونکہ یہی چیز کومن ہے نا آج ہم دیکھیں بہت ساری بات ہیں شادی میں کڑوروں کا خرچہ کیوں ہوتا ہے جتنی بڑی شادی ہوگی جتنا بڑا ریسپشن ہوگا جتنے مہنگے کپڑے ہوگا اتنی واہ واہ ہوگی یہاں سے ایک مثال آپ کو چھوٹی دے دوں اسی طرح آپ کا بچہ سکول میں کون سی سکول میں پڑتا ہے تعلیم کی بات نہیں ہے سکول کون سی ہے اس سکول میں بچہ پڑتا ہے تو آپ کی image کو portrait کر رہا ہے جہاں آپ کپڑے کون سے پہنتے ہیں جوتے کون کس برینڈ کی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں یہ image بیلڈنگ آپ کی ہوتی ہے تو انفرچنٹی سوسائیٹی پہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بچارہ صرف سرب کر رہا ہے اور وہ میجر طبقہ ہے آپ کا 95 96% survival ہے میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس لیچے والوں کی تو بات ہی نہ کریں اور ایک طبقہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے ٹھیک ہے نا اب وہ طبقہ رول کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے میڈل کلاس والا بھی اس کی طرح بننا چاہتا ہے جب وہ اس کی طرح بننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہی حرکتے کرے گا جو وہ دیکھتا ہے طاقت کا اظہار دیکھتا ہے طاقت کا بھرکور مظاہرہ دیکھتا ہے تو اب یہ خطرے والی بات ہے اور ڈاکچرہ ہمارے پاس تو recent example بھی ہے جزلان کی ہم نے کراچی میں یہ دیکھا تھا بیری ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آئے تھا جہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کو ایک معمولی سی جو تل کلامی ہوئی اس پر دوسرے بچوں نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا اس طریقے کے جو واقعات ہیں پھر وہ بڑھتے جا رہے ہیں ماں کی گودے اجڑ جاتی ہیں لیکن یہ جو سوچ ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے کیا کرنا چاہیے پھر اس کے لئے بیعث یہ ہے کہ بیسے تو سارے معاشرے کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ستھ پر بڑی مثال دعا زہرا کی ہے اتنی چھوٹی بچی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے ماں باپ کی حالت دیکھیں جو مطلب آپ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ماں کی ضرر سے گزر رہی ہے باپ کی ضرر سے گزر رہا ہے اب اس میں پورا معاشرہ بیسے جب معاشرہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم گھروں سے شروع کریں اگر آپ کا بچہ کوئی ایسی غیر خلاقی یا غیر قانونی حرکتوں میں ملوث ہے تو باپ کو روکنا ہوگا ماں کو روکنا ہوگا اگر ہم اپنے گھروں سے نہیں روکیں گے تو ظاہری بچے جب باہر جائیں گے گھر سے باہر اور پھر جو ہے جرائے میں مختلہ ہوں گے غلط کاموں میں مختلہ ہوں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا اصل میں ماں باپ ساری انویسمنٹ کر دیں کہ میرا بچہ کل بڑا آدمی بنے انجینئر ڈاکٹر بنے اب انجینئر ڈاکٹر تو بننے سرا کیونکہ ظاہر ہے وہ دکھا کیا ہے اس کو مل کے آ رہا ہے وہ جو کچھ معاشرے میں دیکھتا ہے چیٹنگ کر کے پاس ہو جاؤ کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی تو پھر ایسے ڈاکٹر آپ کے پاس آئیں گے ایسے پائلٹس آئیں گے ایسے انجینئر آئیں گے جنہوں نے پڑھائی نہیں کی پاس ہو گئے ڈگریہ مل گئی ہے پھر اس ماسٹر تک کیا ہوگا تو ماں باپ کو سوچنا ہوگا دوسرا جو بھی حکومت ہے وقت ہو اس نے بڑے سخت فیصلے لینے ہوں گے تانون کی امپلیمنٹیشن فوری عدالتیں فوری فیصلہ کریں اور بغیر کسی اس بات کے کہ کوئی بڑا آدمی ہے کوئی چھوٹا آدمی ایم اے کا بیٹا ہے ایم پی اے کا بیٹا ہے اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے غلط کام کرتا اس کو ریسٹ کریں بلکل یہ دو باتیں بلکل ٹھیک ہیں کہ ماں باپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا اور قانون کے مطابق سخت کاروائی کرنی پڑے گی ملزمان کے خلاف یا جو بھی ایسی حرکت کرے تاکہ اس کو روکا جا سکے تینکیو ویری مچ ڈاکٹر محیس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اس محمد کرنے کے لیے چھوٹا جی بریک لیتے ہیں بریک ہوا پساتے ہیں سب سویر پاکستان ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں سب سویر پاکستان شازیب احمد کے ساتھ اور بریک کے بعد ہم نے بہت سارے سیگمنٹ شامل کرنے ہیں لیکن جو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے جس کا انکشاف بھی ہوا ہے جو بے نقاب بھی ہو چکا ہے پورا معاملہ کہ چوری کی گاڑی لاؤ اور منشیات لے جاؤ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کراچی منشیات فروشوں کا ایسا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے جس میں چوری کی موٹسائیکلز کے بدلے منشیات دیے جاتے تھے تو اس معاملے کو ہم نے دیکھنا بھی ہے ڈیٹیل میں کیونکہ پولس ایسے گروہ کے خلاف ہم کروائیاں بھی کر رہی ہے جو فیاض یونس ہے ہمارے نمائندہ نائٹی ٹو نیوز ان سے مزید ہم جان لیتے ہیں سوالے سے پھر اس پر مزید بات کریں گے جی فیاض اپڈیٹ کیجئے گا اس پر جی شازیب یہ حیرت انگیز انکشاف ہوئے گزشتہ روز ایسی ایل سی کی جانب سے کراچی پولیس چیف کے حکامات پر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا تھا پاک کالونی میں ریاست نامی یہ منشیات فروش کے اڈے پر جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے بھاری مقدار میں منشیات اسلہ اور چوری کی موٹر سائیکلیں میری ایس ایس پی ای وی ایس ای وی ایل سی جو تارک نواز ہیں ان کے مطابق جو نشے کے عادی افراد ہیں دورانے تحقیقات بتایا ہے کہ یہ ڈسٹرک سینٹرل ویسٹ اور ارنگی کے علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کرنے کے بعد اس اڈے پر لاتے تھے جہاں انہیں پانچ پڑیا نشے کی دے دی جاتی تھی یہ اپنا نشہ پورے کرنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات کے پارکنگ ایریا سے موٹر سائیکلیں چوری کر کے یہاں پر فروغ کرتے تھے اور انہیں نشہ ملتا تھا پولیس حکام کے مطابق جو نو موٹر سائیکلیں ملی ہیں وہ بھی دور روز قبل شہر کے مختلف مقامات سے ملی ہیں اس تمام تر آپریشن کے دوران پولیس کو پچاس کے قریب چیچس ملے ان تمام پچاس چیچس کا جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو وہ بھی تمام موٹر سائیکلیں چوری کی نکلی ہیں اگر ہم بات کریں گزشتہ ماہ تو گزشتہ ماہ کراچی کے مختلف مقامات سے چار ہزار کے قریب موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں موٹر سائیکل چوری کی جو بارداتیں بڑھ رہی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں نشے کے عادی افراد ملوث ہیں نشے کے عادی افراد نشہ پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکلیں چوری کرتے ہیں کمی آسکے ڈیٹا مرتب کر لیا گیا ہے فیرشتے تیار کی گئی ہیں ڈسٹرک پولیس کے ساتھ کمبائن طور پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے آئی جی سندھ کی جانے سے واضح احکامات ہیں کہ سندھ بھر میں جہاں پر بھی منشیات فروخت ہو رہی ہے فوری طور پر پولیس حکام اور پولیس افتران ٹارگیڈڈ کاروائی کر کے جو منشیات ہیں اس کو صفر کریں ایسے کہ جہاں پر بھی منشیات فروشی ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے فیاض یونس تینکیو ویری مچ آپ نے بڑا ڈیٹیل میں پورا جو معاملہ ہے وہ سمجھایا اور بتایا لیکن جس طریقے سے فیاض یونس بھی کہہ رہے ہیں کہ چوری کے واقعات موٹر سائیکلز کے وہیکلز کے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بیروزگاری ہم اس کی بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ منشیات فروشی کے بدلے موٹر سائیکلز جب دی جا رہی ہیں تو یہ تمام جو اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جو کہ نشاہ ورچیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے عادی ہوتے ہیں اور وہی نشاہی جو ہے موٹر سائیکلز چوری کرتے ہیں جیسے کہ فیاض یونس نے ہمارے سے ڈیٹا بھی شیئر کیا کہ گزشتہ مار تقریباً چار ہزار موٹر سائیکلز چوری ہوئی ہیں اگر ہم صرف یہاں کی کراچی کی بات کر رہے ہیں تو اب کراچی پولس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اس پر کابو پانے کی کہ ٹارگیٹڈ جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھائی جائیں اس کو روکا جائے تاکہ جو لوگوں کی موٹر سائیکلز چوری ہو جاتی ہیں وہ اتنا آسان نہ بن جائے تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر سامہ رسد موجود ہیں عرفان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سویر پاکستان میں عرفان صاحب جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولس منشیات فروشن کے خلاف ایکشن کر رہی ہے کیا ایکشن کر رہی ہے ان کو روکنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں جی تینک یو ویری مچ دیکھیں کراچی پولس پچھلے تین سالوں سے کنٹینیوسلی منشیات فروشن کے خلاف خاص طور پر ایکشن کر رہی ہے اس زمرے میں کراچی پولس نے تین حصوں میں ان کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے تین کٹیگریز بنائی گئی ہیں کٹیگری اے میں وہ لوگ ہیں جو بلک میں منشیات کراچی لے کے آتے ہیں اور علاقے یہاں فروغ کرتے ہیں کٹیگری بی میں وہ لوگ ہیں جو وہاں سے منشیات لیتے ہیں اور پھر شہر بھر میں فروغ کرتے ہیں اور کٹیگری سی ان لوگوں کی ہے جو منشیات پیتے ہیں اپنے علاقے میں ایک منشیات پیتے ہیں اور ساتھ میں منشیات بیشتے بھی ہیں تو یہ تین کٹیگریز کے خلاف کراچی پولس کنٹینیوسلی ایکشن کر رہی ہے آپ کو میں فگرز کوٹ کرتا چلوں دوہزار بیس میں سات ہزار سے زائد مقدمات درج کیے گئے منشیات فروشی کے منشیات کے خلاف جو ایکشن ہوا اس کے ایکشن ہوا اس زمرے میں دوہزار اکیس میں ساڑھے آٹھ ہزار مقدمے جو ہیں وہ درج کیے گئے جس میں دس ہزار سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور دوہزار بائیس میں ابھی تک تین ہزار سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں جس میں چار ہزار سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکے ہیں جس میں مختلف اقسام کی ڈرکس برامت کی گئی ہے جس میں ہیروین بھی ہے چرز بھی ہے اور سنتیٹک ڈرکس جس میں آئیس کرسٹل اور اوپیوم بغیرہ ہے کراچی پولیس جو ہے وہ کنٹینیوس لی دیکھیں منشاعت فروشی کے خلاف منظم ایکشن کر رہی ہے ہمارے پاس ڈیٹا مکمل ہے لسنر ترتیب دیدی گئی ہیں ڈسٹرکس سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں اور سی آئی اے سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں اور تمام ایسی جگہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں منشاعت فروشی کے جو اڈے قائم تھے یہاں پہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کراچی میں اور کریک ڈاؤن کر کے کافی وہاں پہ پولیس مقابلے بھی ہوئے ہیں اور کافی تعداد میں وہاں سے لوگ گرفتا ہے اچھا عرفان صاحب اور بلکل وہاں سے چوری کی موڈسائکل بھی برامت ہوئی ہیں عرفان صاحب ایک بات تو یہ کہ پولیس مسلسل کاروائیاں کر رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جیسے کے لیکن آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ بلک میں پہلے آتے ہیں کٹیگری میں بی میں جو ہے وہ شہر بر میں تقسیم کی جاتے ہیں منشیات یا بیچے جاتے ہیں اس کے بعد استعمال کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نیٹورکز ہیں یہ نیٹورکز جو چل رہے ہیں ان کو جڑ سے اکھارنے کے لیے کوئی کاروائیاں اس قسم کی پلان کی جا رہی ہیں کیونکہ شہر بر میں منشیات اس وقت استعمال ہو رہی ہیں ہم سب کو معلوم ہے آج کل تو نوجوان اس کے بہت عادی ہوتے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے جڑ سے روکنے کے لیے کوئی اس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے پولس کے جانب سے کہ یہ شہر میں تقسیم ہی نہ ہو سکے جی بالکل دیکھیں بینل صوبائی رابطے جو ہے وہ ہو چکے میں ہیں اور لسٹیں بھی شیئر کر دی گئی ہیں بینل صوبائی جو خاص طور پر دیکھیں کراچی میں منشیات پلوچستان سے آتی ہے یا کے پی کے سے آتی ہے تو وہاں پہ جو منظم گروہ بیٹھے ہیں منشیات جو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور لاکھیں یہاں پہ بیچتے ہیں مختلف اقسام مختلف طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا گزشتہ دنوں ہم نے ملیر پولیس نے بھی ایک کاروائی کی تھی جس میں گاڑی کے اندر انہوں نے مختلف خفیہ خانوں میں وہ منشیات چھپائی بھی تھی اور چھپا کے یہاں پہ لے کے آ رہے تھے اسی طریقے سے آپ نے بینل سٹک ویسٹ میں دیکھا تھا کہ پورا کنٹینر ایک انہوں نے وہ تیار کیا اور تیار کر کے اس میں مختلف قسم کی منشیات جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے کراچی کے اندر تو یہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں ان کی لسٹیں شیئر کر دی گئی ہیں بینل سبائی جو ہے جو ہمارے پاس برابطے ہیں اور ان کے خلاف کروے کی جاری ہیں ارفان صاحب یہ خبر بڑی عجیب بسم کی ہے کہ چوری کی گئی موڈ سائیکلوں کا چوری کی گئی موڈ سائیکلوں کا استعمال کرتے کیا ہیں یہ جو منشیات کے لیے چوری کی گئی موڈ سائیکلیں لے لیتے ہیں ان سے اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اور یہ منشیات فروش اس کا کیا کرتے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے دیکھیں جو بلوچستان لے جاتے ہیں موڈ سائیکلیں وہ تو وہاں پہ انہی شہروں میں آگے ان کو فروغ کر دیتے ہیں کم قیمت پہ اور جو کراچی میں موڈ سائیکلیں ہیں جس طرح آپ کو ابھی فیاض یونس نے بتایا کہ ریاست کے اڈے پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں سے جو موڈ سائیکلیں اور چیچس بھرامد ہوئے تھے تو وہ ان موڈ سائیکلوں کو کھول کے ان کے پارٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں ری سیل کر دیا جاتے ہیں تو ان تمام سیکنڈ انڈ پارٹس بیچنے والوں کے خلاف بھی مختلف کاروائیاں کی جاری ہیں ان کی بھی لسٹیں ترتیب دی جا چکی ہیں اور ڈسٹکس میں ان کو جو ہے وہ سرکلیٹ کیا جا چکا ہوا ہے کہ جن جن علاقوں میں سیکنڈ انڈ موڈ سائیکلوں کے پارٹ بک رہے ہیں ان پارٹس بیچنے والے ان دکانداروں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن کیا جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے عرفان صاحب کہ کیونکہ یہ چیز انٹر لنگڈ ہے کہ یہ منشیات فروشوں کی وجہ سے جو موڈ سائیکل چوری کے جو مقدمات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اسے کے وہ فیگر شیئر بھی کر رہے ہیں کہ تقریباً گزشتہ ماہ میں چار ہزار چوریاں ہوئی ہیں موڈ سائیکلوں کی تو اس کے لئے بھی کوئی خصوصی طور پر کاروائی کی جاری ہے پرس کی جانب سے جی بالکل دیکھیں اس میں آپ کو جس طرح فیاز نے بتایا کہ ایوی ایل سی ہمارا ایک کراچی پولیس کا ایک بہت ہی اچھا یونٹ ہے جو خاص طور پر ویکل کرائم کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جس میں ٹو ویکل ٹو ویلر بھی ہیں اور فور ویلر بھی ہیں بہت اچھی کاروائیاں کی ہیں جس میں بڑے بڑے گروہ جو ہیں وہ ایڈنٹیفائے ہوئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں پولیس مقابلے ان کے ساتھ ہوئے ہیں جس میں کافی سارے لوگ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں پولیس مقابلوں میں لوگ حلاق بھی ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو اس قسم کے جرائم میں ملوث ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ کراچی پولیس ہے آپ یقین رکھیں کہ کراچی پولیس جو ہے وہ بالکل ان تمام گروہوں کے خلاف مکمل کاروائی کر رہی ہے اس میں ایک میں آپ کو مکمل ہم نے ملیر میں ایک ایکسپیرینس کیا تھا ہم نے ایک ملیر میں ہم نے ایک ملیر میں ایک تجربہ کیا تھا جو بڑا کامیاب گیا یہاں پہ ہم نے ایک اینٹی منشاعت ایکشن کمیٹیاں بنائی عام لوگوں کو اس میں شامل کیا علاقے کے سماجی لوگوں کو اس میں شامل کیا اور وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ منشاعت کی شکایات تھی جس میں دعود گوڑتا صاحب دارڈ گوڑتا آسو گوڑتا ریڑی گوڑتا ابراہیم حیدری کا کچھ علاقہ تھا گلشن حدید کا کچھ علاقہ تھا تو وہاں پہ ہم نے منشاعت ایکشن کمیٹیاں اینٹی منشاعت ایکشن کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دیں اور ان کو ساتھ ملا کے ہم نے یہاں پہ کاروائیاں کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب الحمدللہ ملیر ڈسٹرک میں منشاعت کی شکایتیں کافی کم ہو گئی ہیں ہم نے یہاں پہ جو اڈے قائم تھے ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں ایفان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ سپوٹ قائم کی جارہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کن جگہوں پر کن علاقوں میں زیادہ سے زیادہ مرشیات کا استعمال ہو رہا ہے یا نیٹ ورک پھیلا ہوئے اور پھر اس طریقے سے کاروائیاں کی جاتی ہیں جی بلکل کاروائیاں کی جارہی ہیں اس میں سب سے اہم رول دیکھیں میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں ہم نے کائے بگائے میڈیا میں آکے یہ کوشش کیے کہ اس چیز کو کم از کم ہائلائٹ کیا جائے کہ سب سے اہم رول دیکھیں منشاعت کے خلاف پولس کاروائی کر رہی ہے رینجرز کاروائی کر رہی ہے این ایف بھی کاروائی کر رہی ہے سب سے اہم رول منشاعت کے خلاف ماں باپ کا ہے ماں باپ اپنے بچوں پر ضرور نظر رکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں گھر میں کس حالت میں گھر آ رہے ہیں ان کے اطراف میں ان کے گرد و نوا میں کس قسم کی لوگ موجود ہیں کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں یہ ضرور ان کے اوپر نظر رکھیں سب سے اہم رول ماں باپ کا اگر ماں باپ اپنا رول احسن طریقے سے ادا کریں گے تو یہ اس معاشرے میں اس منشاعت فروشی کے خلاف جلد 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 جب ہم قابو پا لیں گے ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ آپ نے میں جوائنگ کیا ایس ایس پی ملیر ارفان بہادر صاحب اور اس سیچویشن ہے جس طریقے سے ہارٹ سپوٹس قائم کیے جارہے ہیں وہاں پر کاروائیاں کی جارہی ہیں کوشش کی جارہی ہے کہ منشاعت فروشی جو ہے اس کو روکا جا سکے اس کے نیٹورکز بے نقاب ہو سکے اور جس طریقے سے موٹر سائیکل کے بدلے منشاعت فروشی ہو رہی ہے جو پورا کیس ہے اس کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے تینکیو ویری مچ ایس پی ملیر ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں ڈیٹیل میں سوالے سے بتا بھی رہے تھے اور شیئر بھی کر رہے تھے ڈیٹیلز تو یہ تو سٹوری ہو گئی اس کا کراچی کی کراچی کی بات بھی ہو گئی اور بہت سارے جو معاملات ہیں آپ سے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن آگے ہم بات کریں گے اس میچ کی جو کہ گزشتہ روز ہوا اور اس میں ہم نے پاکستان کو یہ دیکھا کہ بڑی اچھے پرفارمنس دیکھ گئی پاکستان کی جانب سے ویسٹ انڈیز کو ہم نے ارادیا بڑی اچھے پرفارمنس بھی دکھائی پاکستان نے تین سو چھے رنس کا جو حدہ فیب پانچ وقتوں کے نقصان پر حاصل کیا سب نامے میں نے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ بابر آزم شاندار کرکٹ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کارکردگیوں کی شاندار رہی ہے ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ رہے ہیں اور اتنی شاندار کرکٹ جس طریقے پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ان کے ساتھی کھلاڑی ہیں یعنی کہ ہمارے جو باقی ٹیم ممبرز ہیں جو باقی کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی بہترین کھیل پیش کیا جو سکور کیا جیسے کہ اگر خوشدل شاہ کی بات کریں تو 23 بالوں پر 41 سوئے انہوں نے بنائے چار چکے لگائے پھر امام الحق نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی پھر اس کے ساتھ بابر آزم نے اپنا من آف دی میچ اوارڈ جے خوشدل شاہ کو اسی وجہ سے دے دیا کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ چار چکے لگائے ہیں تو عبدالغفار صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سپورٹ سذیہ کار ہیں ان سے ہم بات کریں گے جو پاکستان کی پرفارمنس کیسے رہی ہے وہ اس جیت کو کیسے دیکھتے ہیں عبدالغفار صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سبیرے پاکستان میں سب سے پہلے تو تین سو چھے رہنس کا جو حد افتہ وہ حاصل کرنا ایک تو یہ کامیابی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور جو پرفارمنس اوور آل ہماری رہی ہے بیٹنگ میں باولنگ میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ اور سب کو اسلام علیکم دیکھیں بہت اچھی پرفارمنس ہے پاکستان کی اور اس سے پہلے میں سے پہلے ہمیں بہت زیادہ دینے پڑے گی تائسی طبام ہی ان لوگوں کو جو کی کل گراؤن میں پہنچے 45 تیمپریچر کے باوجود ملدان والوں کو بہت شاید یونرن ایک لیکٹ کو سپورٹ کیا چونکہ اس پر جتنی شدید گرمی ہے آپ کو اندازہ ہے کراٹی میں تو خرم ہم تھوڑے بہتر موسم میں لیکن باقی جو شہر ہیں وہ ٹھیک ٹھاک اس پر گرمی کی لپیٹ میں دوسرا دیکھیں ویسٹر انڈیز کی اس ٹیم کی خلاف ہماری جیت جو ہے وہ ہونی بھی جائیے اور یہ بڑی سٹریٹ فاروڈ بات ہے کہ پاکستان پہ تینوں میچے جیت کر پاکستان کو کلی سیپ کرنا چہیے کیونکہ ہمارے جو اوڈی آئی سپر لیگ کی جو پوزیشن ہیں وہ اچھی کو اچھی نہیں ہے ہم آٹھ بھی نوی پوزیشن پر ہے اور ہمیں تینوں میچے جیت کر تیس بڑے قیمتی پوائنٹ ناصل کرنے لیکن جیسا آپ نے انٹرو میں کہا آجنی بابر آدم کی جو پرفارمس ہے وہ یقین طور پر بہت ہی آؤٹسٹیننگ ہے ورڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے کل پہلے تاریخ کے پلئر بنے جنہوں نے متفصل تین سنچریاں مرانے کا اعداد دوسری مرتبہ حاصل کیا انہیں اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ تھی اعداد حاصل کر چکے تھے پھر انہوں نے جو ستنا سنچریاں ہیں وہ صرف سے فافٹس ان کی ہوگئی ہیں ورڈ ٹرکڑ کے اندر اور پھر باتور کفتان بھی جو انہوں نے رنز بنائے ہزار وہ بھی صرف سے فافٹس ہیں پھر اوڈے سوپر لیگ کے اندر جو ان کے ہزار رنز بنائے ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ریکارڈ بنائے ریکارڈ پر مرارے ہیں بلکہ وہ جتنے رنز بناتے ہیں وہ ریکارڈ ہی ہوتے ہیں ہاں پازٹیف باتیں کریں آجنے تھوڑا سا یہ بھی ان کے بعد نکولاس پورن اور بروک فگر اچھے پلائر ہیں لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا مارے سپننرز کو بھی اپنی فارم میں اپنی فارم میں اپنی فارم ہوگا کیونکہ بیسرنڈی سے کلاب آپ اگر تین سو پانچنس کروا رہے ہیں تو آئی تنک سوڑا سا کنٹول کرنا پڑے گا لیکن اوورال اچھی کار کردکی تھی خوشدل شاہ کے حوالے صاحب نے جیسے کہا آئی تنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی اگر ہم ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کی بات کریں تو پرابلم ہی دکھائی دلتا ہے سبسلی ون ڈے میں کہ ہمارے میڈل آرٹر ہوتے ہیں میں بلکل اس طرح آ رہا تھا کہ ہمارا میڈل آرٹر کا پرابلم بہت زیادہ ہے اور جب ہم بابر آزم کو دیکھتے ہیں یا خاص پر امام اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ تو آلرڈی بہترین فارم میں ہیں لیکن جس طریقے سے ہم نے اس میچ میں دیکھا ہے کہ جو پرفارم کیا خوشدل کا بیٹ چلنا اور ان کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا سائن ہے کہ ان تمام پلیئرز کے ساتھ ساتھ میڈل آرٹر بھی ہمارا بہترین پرفارم کر رہا ہے ملکل ای دنگ یہ بہت بڑا کین ہے پاکستان کا ملکل ای خلاس سیریز میں بھی جہاں خوشدل نے تین سو چار سن جب ہم نے چیز کیا تو وہاں بھی سترہ کے اندر بس ستائیس سن بنائے تھے اور میں رہا ہمیں بابر آزم نے جو کل ایک جسٹر کیا ای ٹھیک وہ انڈگیٹ کرتا ہے کہ ورلڈ کلاس لیر سے ایک لیٹر کی طرف جارے ہیں کیونکہ اس بات کی بہت بڑی ایمیت ہے کہ بابر کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ آپ کا ملڈر آڈر ہے اور میٹ سنیشر ہے اور وہاں پر خوشدل شاہ کا دو مسلسل میچس کے اندر دو سیریز کے اندر آپ کو جو میچس جتوانا یہ بابر کوئی پتا ہے کہ اس کی ایمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سب سے مشکل رول ہے تو آپ میٹ سنیشر کا رول ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی ایک میسیڈ آپ کو ہیرو سے زیرو بناتی ہے لیکن خوشدل نکل کمال کی بیٹنگ کی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا پاکستان کی جہاں جیت ہوئی تھوڑا تھا ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو نکلنا ہوگا کہ جو ریکوائیڈ انڈرڈ ہوتا ہے وہ آپ کا میڈل آف دے ایننگ بہت انکلیز ہو جاتا ہے کل بھی آپ کا میڈل ریکوائیڈ انڈرڈ وہ ہٹ تک سلا گیا تھا پھر جب خوشدل شاہ کی چار چکے لگیں تو تب ہی آپ کی جیت ممکن ہوئی لیکن میرے خیال میں تھوڑا تھا اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم جیسے آسٹیلیا یا جب بھارت کے بڑے بیٹسمنٹ کھیلتے ہیں تو وہ پھر میچ کو ختم کرتے ہیں اور خود ہی وہ کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھا میں نے دیکھا کہ بابا اور ریزوان جب آؤٹ ہوئے تو پاکستان کا آسکن ریٹ بھی جاتا تھا اور دونوں سیٹ بیٹسمنٹ آؤٹ ہو گئے ایڈیلی ایسا ہو تو پھر بیٹنگ ٹیم مشکل میں آ جاتی ہے لیکن خوشدل شاہ کی بہت تعریف کرنا پڑے گی کہ انہوں نے اس مشکل تاس کو کل بڑا آسانی سے جیول لیکن ایسے مشکل وقت ہیں ہمارا میچ جانا نہیں چاہیے تو خیر خوشدل شاہ نے اچھا پرفارم کیا اور پاور ریٹنگ کیا اور اس کے بعد ہم یہ ٹارگٹ اچھیف کرنے میں کامیام ہو گئے لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اوورال ہم نے دیکھا ہے کہ میچ تو بہت شاہ کھیلا گیا ہے اور یہ میچز بڑے امپورٹن بھی ہیں ورلڈ کپ کالیفائی کے حوالے سے کیونکہ ہمارا جو پوزیشن ہے پوائنٹس ٹیبل پر وہ کوئی فیلحال کچھ اتنی اچھی نہیں ہے تینکیو بری مچ غفار صاحب آپ نے ہمیں جوائنگ کیا اور اوورال جو دیا میچ کے حوالے سے اس کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں خیر جو عبدالغفار صاحب نے تجزیہ دیا ہے یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک اپ واپس آتے ہیں کچھ دیگر سیگمنٹز بھی ہیں جو پروگرام کا حصہ بنانے ہیں موسیقی گائی کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں ہم نے ایک پوست دیکھی سول برادرز پیج کے اوپر اور سول برادرز پیج کے اوپر ایک شخص نے یہ پوست کیا کہ جس روٹ پر میں دفتر جاتا ہوں اگر اس روٹ پر کوئی اور بھی شخص جانا چاہتا ہے تو وہ مجھے گاڑی میں جوائن کر سکتا ہے وہ بھی بلکل فری یعنی کہ ایک طرح سے وہ ہیومینٹی کے لیے باقی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیونکہ جو بہت سالے لوگ ہیں اگر افورٹ کر بھی سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنے پیسے بچا سکیں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو پوست ہے اس کے اوپر ان کا نمبر شمبر سب کچھ مینشن ہے میں ٹرائے کرتا ہوں ان کو کانٹیک کرنے کی اور اگر میں ان کے روٹ پر ہوں تو مجھے بھی پک کریں پھر آپ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس روٹ پر کن لوگ کو کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام شازے بھائی میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ٹھیک ہیں بلکل بلالوی آپ کا روٹ بسیکلی ہوتا کیا ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کون سے سپوٹ پر رکھتے ہیں پھر جب دفتر پہنچتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں شازے بھائی جو روٹ ہے میرا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹرافک کی کنڈیشن پہ موسٹلی میں پریفر کرتا ہوں بلوش کالونی بریت سے ٹوارڈز ڈی ایچ ای فیس ٹو آ جاؤں میں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں ٹرافک ہوتا ہے تو میں وہاں سے نکل کے یو ٹرن لے کے میں شارہ فیصل سے ایف ٹی سی سے پھر میں لیفٹ لے لیتا ہوں اور باقی جو پک اپ ہے جیسے کچھ لوگ جو ہیں مجھے شہید ملت پہ ہی مل جاتے ہیں بیفور ہل پارک تو وہاں سے میں پک کر لیتا ہوں اور ان کا ڈروپ آف پھر ہمیں راستے میں مل جاتا ہے ان کو میں ڈروپ کر دیتا ہوں اور دو صاحب ہیں جن کو میں پک کرتا ہوتا ہوں مین شارہ فیصل سے جزن میں شارہ فیصل جا رہا ہوں حجر صرف آپ تو کوڈنیشن بڑی آسان ہو گئی ہے زہرہ آپ گھر سے نکلتے ہوں گے تو وہ واتس اپ گروپ پہ آپس پہ کوڈنیشن کرتے ہوں گے کس ٹائم پہ کس سپورٹ پہ پوچھنا تاکہ ٹائمنگ میچ ہو جائیں گے صبح کی ٹائم بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائمنگی آپ آفیس پہ جائیں بلکل ہے کہ جی گروپ بن گیا ہے اس پہ جزن سے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی تھی گروپ بن گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ٹائمنگ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ جی اتنے بجے جو ہے وہ ہم پک اپ کر لیں گے اور دو چار پانچ منٹ آپ ویٹ کر لیں یا وہ ویٹ کر لیں تو اس میں مسئلے والی بات ہے بیچ میں کتنے سپورٹ پر اکنا پڑتا ہے آپ کو سر جو میرا روٹ ہے وہ میری جو رہائش ہے اگر میں اس سے آپ بات کروں اس کے حساب سے تو میری رہائش ہے ناہیت سوپر مارکٹ کے پاس ناہیت سوپر مارکٹ سے میں نکلتا ہوں تو شہید ملت یعنی کہ ہل پارک کی جو راؤنڈ آباؤٹ اب تو انڈر پاس ہو گیا ہے تو دو صاحب وہاں پر ہوتے ہیں میں ان کو پک اپ کر لیتا ہوں وہاں سے جو کہ راستے میں ڈروپ آف لے لیتے ہیں تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کا روٹ کیا ہے لیکن یہ آئیڈیا ان کو کیسے آیا اور یہ کیسے سوچا انہوں نے تو یہ ہم ان کے دفتر تو جائی رہے ہیں ان کے روٹ پہ تو دفتر چلتے ہیں پاکستان کو معاشی بہران کا سامنا ہے مہنگائی کا دور ہے حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جتنی مدد کر سکتے ہیں انڈویجولی جو اپنی کنٹریبیشن کر سکتے ہیں وہ کریں ایک دوسرے کے کام آئیں تاکہ ایسے میں ایسے مہنگائی کے دور میں جب پٹرول کی تنی پرائسز اوپر جا چکی ہیں جب بجلی تنی مہنگی ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے اور ابھی بھی مزید بڑھنے کے چانسز ہیں تو ایسے میں ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لئے کیا کر سکتے ہیں بلال زکی صاحب کے ساتھ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ان کا روٹ کیا ہے کس روٹ پہ آپ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں پاسیبل ہے لیکن زائرہ ان کی گاڑی کی کپیسٹی ہے اس میں تین چار لوگی ٹرائیول ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک میسیج ہے تمام لوگوں کے لئے کہ آپ سب لوگ اگر ایسے ہی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں تو کتنے لوگوں کی مطد ہو جائے گی بلال صاحب اچھا جیسے کہ ہم روٹ تو دیکھ چکے ہیں آلریڈی یہ آئیڈیا پہ کیسے آیا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کے کام آجا ہوں میرے زین میں جو یہ آئیڈیا آیا آئی واس سٹنگ آلون اور میرے زین میں بات آئی کہ جو آج کل ہماری ایکنومک کنڈیشنز ہیں اور جو پیٹرول پرائیسز کی ہائک ہے وہ اتنی اوپر جا چکی ہے کوئی جاپ کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے اس وقت افورڈیبیلٹی کسی کے بھی پوزیشن میں یا انہانٹ نہیں ہے بے شک بیٹھا میں سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ یار روٹ میرا جو ہے میں اس پہ لوگوں کو ایک آفر کرتا ہوں تو ایک گروپ ہے ہمارا سول برادرز کا بلکل میں نے اس گروپ پہ ایک پوست ڈالی ہے اور وہاں سے مجھے ریسپونس ملا میں نے اپنا اس پہ روٹ ڈالا کہ میں کون سا روٹ میں ٹراول کرتا ہوں صبح آفیس آنے کے لیے تو ایفری بڈی از مور دن ورکم ٹو کم ویڈ می جوائن ویڈ می اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ان کو سٹریس ریلیف کے لیے چائے کافی اور میں نے کوئل دن بھی آفر کیجئے بلکل بلکل میں نے وہ اسی لیے آفر بھی کیا تھا کہ دن بھر کا بندہ سٹریس فل ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا سٹریس ریلیز ہو جائے گا اور سول بردرز کا مقصد بھی یہی ہے نا مقصد بھی یہی ہے کہ to support all the brothers of پاکستان مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے پیٹل اتنا بڑھ گیا اگر کوئی بائک پر بھی سفر کرتا ہے تو دن میں اس کے سفر آنے جانے گی تین سو چار سور پر اس کے سفر گلی چاہیے تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے جو کہ possible ہو اس میں شازیب صاحب کرنا یہ چاہیے جس طرح اور لوگ انیشیٹیوز لیتے ہیں مزید امید میں یہی کر رہا ہوں کہ جس طرح میں نے انیشیٹیوز لیا لوگ اور بھی ہیں جو میری پوست پہ ہی انہوں نے ٹائک کیا لوگوں کو میں نے تو گاڑی اوفر کی تھی اور اسی طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بائک کے ساتھ لوگوں کو اٹیچمنٹ کیا ایک شخص کو لے کے جا سکتے ہیں بلکول ہے ایک شخص کو لے کے جا سکتے ہیں اچھا اب آپ پیکنڈ روپ دے رہے ہیں ایک ایک شخص ہے نا تو ایک بندہ ایک بائک کر رہا ہے اور سو بائک آپ کی مل جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی وہی ہماری اگزیمپل آج کترے کترے سا دریہ بنتا ہے یہ وہی والی اگزیمپل ہے کہ ہر بندہ اگر جتنی اپنی کپیسٹی کہ آپ کی گاڑی میں تین لوگ کی جگہ ہے آپ کی بائک پر ایک شخص کی جگہ ہے آپ جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کر لیں گے تو اس میں اگر ہم ایک بڑے سکیل پر بات کریں تو جتنے لوگ مدد کریں گے اتنے لوگ کو فائدہ پہنچے گا سول بردرز آج میرے خیال میں سارے آپ کو سن رہے ہیں جی بالکل مجھے پیش سول بردرز اگر میں بات کروں جب میں نے جوائن کیا تھا کچھ سالوں پہلے تو ڈے ون سے جس دن سے میری جوائنگ ہے تو مجھے اوز دن سے اور آج تک اٹس ویری سپورٹیف این ایم ویری ہیپی کہ ایم میمبر آف سول بردرز اس پورے سیگمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کے اندر ہمینٹی جو ہے وہ اگزیس کرتی ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی جانا وہ تھوڑا بینسٹرومنگ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا وہ چیزیں باہر لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں آس پاس کے لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے یا دیگر پریشانی آئیں ان پریشانیوں کو سمجھیں اور اپنی پریشانی ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے ان کی مدد کریں تو یہ بڑا امپورٹنٹ تیکیو بری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بھی بہت اچھا لگ آپ سے ملاقات کر گیا اور اب ایک خاص شخصیت ایک خاص مہمان ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہیں جن سے آپ کی ملاقات بھی کرانی ہے اور حال ہی میں انہیں لیونگ لیجنڈ ایوارڈ دو ہزار بائیس سے بھی نوازا گیا ہے سابق وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری کی اہلیہ ماہر تعلیم نصرین کسوری صاحبہ کو شعبہ تعلیم میں خدمات پر لیونگ لیجنڈ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے سب سے پہلے تو ہمارے طرف سے ہمارے پورے چانگ کی طرف سے آپ کو بہت مبارک بات ان سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات بھی کرتے ہیں نصرین صاحبہ اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو سب سے بیرے پاکے سب سے بہت مبارک بات اور لیونگ لیجنڈ ایوارڈ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے دیکھیں جی میں بھی سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا ایوارڈ ہے مجھے آگے بھی دو تین ایوارڈ مل چکے ہیں بٹ اس ایوارڈ کے ملنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت شفاف اس کا طریقہ کار جو ہے جس طریقے سے یہ لوگوں کو چنتے ہیں وہ بہت شفاف طریقہ ہے اور جو جوری ہے جوری کیوں پر بھی ایسے لوگ ہیں جن کی کہ میں عزت کرتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے پہلے جن لوگوں کو مل چکا ہے ان لوگوں کی بھی میں بہت عزت کرتی ہوں تو یہ ایوارڈ سرتاج عزیز صاحب کو مل چکا ہے اور بابر علی صاحب کو مل چکا ہے تو میں جن لوگوں کو مطلب کہ ان کے ساتھ میرے لیے بہت بڑا ایک ایک فخر کا مقام ہے کہ میں ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہوں نصرین صاحبہ آپ کی بہت ساری خدمات ہیں خاص طور پر جب ہم شعبہ تعلیم کی بات کرتے ہیں تعلیم کے خدمات آپ کی سب سرحتے بھی اسی لیے ہیں کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے یہ بڑا لمبا بڑا طویل سفر تھا آپ کا اور جو اب بھی جاری ہے اور ابھی بھی آپ خدمات اپنی دے رہی ہیں خاص طور پر تعلیم کے لیے جس میں ہم بچیوں کی بات بھی خاص طور پر اس لیے کرتے ہیں کہ وومن امپارمنٹ کا ذکر بھی آتا ہے لیکن اس پر بھی ہم آگے ذکر کریں گے لیکن تجربات سے متعلق اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں یہ جو طویل سفر رہا وہ کیسا رہا آپ کا دیکھیں جی طویل سفر جو رہا وہ پہلے کچھ سالوں میں تو آسان تھا کیونکہ حکومت کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں تھا اس کے بعد جا کے کچھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے کیونکہ گورنمنٹ کی فرق فرق پالیسیز آنی شروع ہو گئی ہر بار کوئی فرق پالیسی آتی تھی وہ فرق ایڈوکیشن کا کوئی جیسے زیادہ الحق کے زمانے میں انہوں نے اردو میڈیم کر دیا اور وہ تین چار سال اردو میڈیم چلا پھر اس کے بعد واپس زیادہ الحق کے جانے پہ وہ پھر انگلیش میڈیم ہو گیا اس کے علاوہ اب یہ جو حکومت گئی ہے انہوں نے وہ سنگل نیشنل کریکیلم بنا دیا وہ سنگل نیشنل کریکیلم بھی اتنی جلدی میں بنایا گیا کہ اس کی صحیح طریقے سے فیلڈ کے اندر کوئی کوئی ایکسپیرمنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں کی گئی وہ اصل میں زیادہ سیاسی چیز تھی مطلب کہ زیادہ ایڈوکیشنل نہیں تھی زیادہ سیاسی چیز تھی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے الیکشن کے ٹائم کیو پر کہ ہم نے ایک سنگل نیشنل کریکیلم بنایا اور جیسے بہت لوگوں نے اس کے متعلق لکھا کہ نہ وہ سنگل تھا نیشنل تھا نہ کریکیلم تھا مگر بہرحال اب اس کا کیا بنے گا مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کو حکومت چلائے گی یا نہیں چلائے گی تو اس قسم کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ تعلیم کی اوپر بہت ایمپیکٹ ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو بار بار جب بدلنا پڑتا ہے کریکلم بدلنا پڑتا ہے طریقہ کار بدلنا پڑتا ہے تو وہ اس سے ظاہر ہے اثرات تو پڑتے ہیں تعلیم پر تعلیم پر اثرات پڑتے ہیں اور جب ہم خاص طور پر تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں اوورال پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کیسا ہے پھر پرائیویٹ سکولز اس میں اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں ابھی کتنی بہتری لانے کی ضرورت ہے خاص طور پر تعلیمی نظام میں چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں یا پبلک سکولز ہیں دیکھیں جہاں تک تعلیمی نظام ہے تعلیمی نظام اس ملک کے اندر ایک تو نہیں ہے ایک تو ہے سرکاری تعلیمی نظام ہے جو سرکاری سکول ہیں دوسرے آپ کے مدارس ہیں تیسرے آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں جیسے ہمارا پرائیویٹ سکول ہے چوتھے نمبر کی اوپر جہاں پرائیویٹ سکولز چوتھے نمبر کی اوپر ایک سکول ٹرس کے نیچے بھی چلتے ہیں بہت بہت ٹرس ہیں جو سکولز چلاتے ہیں ان کا بھی ایک نظام ہے تو نظام کئی نظام ہے اس کو نظام کو جو سنگل نیشنل کریکلم کا ایک اوبجیکٹیو تھا وہ اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کو نظام کو یہ جو تین چار نظام چل رہے ہیں ان کو آپ ایک نظام بنا دیں وہ تو انہوں نے اچیو نہیں کیا وہ انہوں نے وجہ سے اس کو اور قسم کے دوسرے مطلب سمت میں لے گئے تو یہ اب اس طرح تو نہیں چل سکتا اس ملک کے اندر اب کئی قسم کے کئی قسم کے طبقے ہیں وہ طبقے ہیں جو انگلیش میڈیم سکولز میں گئے میں ہیں وہ طبقے ہیں جو گورمنٹ سکولز میں گئے میں ہیں ان کی آپس میں کوئی آپس میں ان کی کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں اگریمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ذہنی طور کی اوپر وہ فرق طریقے سے سوچتے ہیں ایک ڈیویجن آجاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے نسل صاحبہ ایک ڈیویجن آجاتی ہے ڈیویجن آجاتی ہے اور نسل صاحبہ آپ نے کالٹی ایڈیوکیشن کے لیے بہت کام کیا ہے ہم جب کالٹی ایڈیوکیشن میں وومن ایمپارمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی بہت کنٹریبیشنز ہیں لیکن خواتین کا جب ذکر آتا ہے بچیوں کا جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا ذکر آتا ہے تو فانانشل انڈیپنڈنس بڑی ایمپارٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں گی جی میں بالکل کمنٹ کرنا چاہوں گی پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے سکولوں کے اندر بیکن ہاؤز قسم کے سکولوں کے اندر لوگ اپنے بیٹے بیٹیاں دونوں بھیجتے ہیں جو بہت اچھی بات ہے کہ وہ صرف بیٹے نہیں بھیجتے بیٹیوں کو بھی بھیجتے ہیں جب سکول سے فارغ ہو جاتے ہیں سکول سے فارغ ہو جاتے ہیں کالیج کے اندر جاتے ہیں تو کالیج کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکوں نے تو کما کر لانا ہے ان کو کسی پروفیشن کی طرف بھیجا جائے اب وہ چاہے وہ میڈیسن ہے یا انجنیرنگ ہے یا آج کال آئی ٹی بہت پاپیلر ہو گیا اور بہت اور پروفیشن بھی آگئے ہیں تو وہ لڑکوں کی ایک قسم کی ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کو پروفیشن کی طرف بھیجنے کا سوچنے ہیں لڑکیوں کو وہ پڑھاتے ضرور ہیں مطلب جو لڑکیاں بیکن ہاؤز میں سے پڑھ کے نکلتی ہیں جو وہ کالیج جاتی ہیں مگر ان کے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ڈالی جاتی کہ جی آپ نے کوئی پروفیشن فالو کرنا ہے تو وہ چیز یہ ہے کہ آپ لڑکیاں خود سوچنے لگی ہیں کہ ہم لوگ بھی ایک بے مقصد جیسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے ہم لوگ بھی پروفیشن کا سوچیں مگر ماں باپ کا ماں باپ کا بھی ذہن یہی ہے کہ لڑکوں نے کم آکھے لانا ہے لڑکیوں نے تو شادی ہو جانی ہے تو انہوں نے نہیں کم آنا تو مہم اس ذہن سازی کے لیے آپ کا پرائیویٹ سکول بھی کچھ کر رہا ہے کہ خاص طور پر پیرنٹس کو یہ میسج پہنچایا جائے کہ بچیاں اس نظام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں اور وہ بھی آگے جا کر اتنا ہی کام کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں جتنے بچے یا جو مرد حضرات ہیں وہ کر سکتے ہیں آجی بلکل ہمارا پیرنٹس کے ساتھ اس چیز کی اوپر انگیجمنٹ ہوتی ہے ہم لوگ پیرنٹس کو کہتے ہیں اور ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں ہمارے پاس تو زیادہ وقت طالب علم ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم زیادہ اگر ہم لوگ کنڈیشننگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ان کی کر سکتے ہیں ماں باپ کو تو ہم لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں ان کو جو کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں مگر بچوں کے ذہنوں میں تیچرز وہارہ یہ چیز اب اب ان سے اس چیز کا ذکر کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بے مقصد تعلیم نہیں ہونی چاہیے کسی مقصد سے ہونی چاہیے آپ کو پروفیشن ہونا چاہیے آپ کی شادی بھی ہو جائے بچے بھی ہو جائیں تو اس کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا پروفیشن نہیں ہو سکتا آپ کا پھر بھی ہو سکتا ہے پروفیشن شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور یہ چیز مردوں کی بھی دماغ میں ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو ڈسکارج نہ کریں پروفیشن سے یہ ایک قسم کا دونوں طرف سے چیز ہوگی خرشید قصوری صاحب کی شخصیت لا جواب شخصیت ہے ان کی سپورٹ آپ کو کیسی رہی ہے ہم کچھ اس کا بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ان کی سپورٹ اس طرح رہی ہے کہ جی انہوں نے مجھے کام کرنے سے روکا نہیں انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں کام کیوں کرتی ہوں شروع شروع کے دنوں میں مجھے بہت ٹرائول بھی کرنا پڑتا تھا میں مجھے لہور کراچی اسناعباد چھوٹے شہروں میں ایک ایک زیادہ لمبا نہیں دو دو تین تین دن مجھے باہر رہنا پڑتا تھا انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس چیز کیوں پر اور باقی یہ ہے کہ جب مجھے کبھی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ بالکل مشورہ دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ میں ان کا مشورہ ہر بار مان لوں مگر مشورہ میں ان سے ضرور کرتی ہوں مگر وہ مجھ سے سیاست کی اوپر مشورہ نہیں کرتے سو وہ مطلب وہ سیاست اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ ہاں وہ اپنے شاست پر مجھ سے مشورہ نہیں کرتے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جس طریقے سے آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں آگے بھی کنٹریبیوٹ ایسی ہی کرتی رہے ہیں ہمارے سسٹم میں جتنا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں تینکیو بری مچ موسیقی